اصل میں ہم لوگوں نے نا میں گزارش کرنا چاہنا 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 چ دیکھیں نا یہ گلفز چڑھائیں میں ہیں آپ پندرہ منٹ بیس منٹ اپنے ہاتھوں میں گلفز چڑھائیں جب اس کو ہوا نہیں لگے گی تو مسٹر پسینہ آئے گا دنیاوی سے بات ہے ماسک بھی لگا ہوگا جرابیں بھی پہنی ہوں گی ہاتھوں میں گلفز بھی ہوگا تو مسٹر وہ حرارت خود ہی بڑھ جاتی ہے ہم سمجھے تھے پتہ نہیں بخار ہو گیا چلو بخار بھی ہو گیا تو اس کو کرونا نہ سمجھا جائے ہاں یہ بات پھر میں کہنا ہوں اگر اللہ نہ کر ایسی پرابلم فیل ہو رہی ہے تو جو احتیاطی تطبیر اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے ایکشلی ہمارے میدے ڈسٹرب ہوئے جس سے کھانسی نزلہ زکام اور بخار ہو گیا اوپر سے اگلی پریشانی یہ آگی کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں مسٹر وہ بھی انسان ہیں ان کے بھی بچے ہیں ان کے بھی بیوی ہیں ان کا بھی کاروبار ان کا بھی نظام زندگی ہے وہ خطرہ بڑھ گیا انہوں نے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ اپنے کلینکس پر کم بیٹھتے ہیں اور بزریا ٹیلی فون لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں مسٹر آخر ان کے بھی نظام زندگی ہے وہ بھی تو انسان ہے نا اس سے ایک بندہ جو نا ویسی کسی ڈاکٹر سے معنوس ہوتا ہے اس کی گستگوز سن کے اس کو دیکھ کے ویسی اس کا چہرہ ٹھیک ہو جاتا ہے اب وہ پریشر بھی ختم ہو گیا جب ڈاکٹر صاحب نظر ہی نہیں آئیں گے تو مسٹر آخر ان کا ٹھیک ہونا مشکل ہو گیا کچھ میڈیسن وہ اپنے پاس سے دیتے تھے لو پٹنسی ہوتی تھی جب میڈیکل سٹور سے لینے جا رہے ہیں ہائپٹنسی ہے تو بہت ساری باتوں کو جمع کر کے اس طرح ہماری طبیعتیں خراب ہونا شروع ہو گئیں جو لوگ تو پڑھے لکھے ہیں ڈاکٹر سے جن کا تعلق ہے اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں وہ لوگ تو الحمدللہ اپنے معاملات کو ٹھیک لے کے جا رہے ہیں عوام الناس جو ہیں ان کے لئے تھوڑی پریشانی ہے میں آپ لوگوں سے ایک اور بھی گزارش کرنا چاہوں گا میں دیکھتا ہوں نا سارے دن میں یہ جو مزدور طبقہ نا مزدور طبقہ جو دھاڑی میں دھوب میں کام کرنے جن کا پسینہ بڑا نکلتا ہے وہ سارا سارا دن کام کرتے ہیں ان سے کونہ یا لگا ان کو بجن یہ لگانے سے تو میرے سے کام ہی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کرنا وہ مزدوری کرتے ہیں نا اور امراض بھی ان میں کم ہے اللہ اکبر میرے بھائیو یہ جو خانسی نزلہ زکام بخار ہے مربانی کر کے احتیاطی تدابیر کریں کھانے پینے میں پریز کریں ہاں پریز سے مراد یہ وہ چیز ضرور کھائیں جو آپ کے جسم کو طاقت دیتی ہے لیکن ہر وقت ہر وقت کھانے سے بھی طبیعت میں خرابی آتی ہے میدہ چونکہ کبھی ہم نے اتنے کعوے جیسے میں نے گزارش کیے کبھی پیئے نہیں تھے کبھی اتنی طاقت والی ہیں ایسی جو دیسی ٹوٹ کے ہم استعمال کر رہے ہیں اب دیکھیں نا سنہ مکی کا نام بڑا کم سنا تھا جو دین سے جڑے ہوئے لوگ تھے ان کو تو چلو اس کا پتا تھا یہ کلونجی ہے وہ تو الحمدللہ سارے مسلمانوں کو پتا ہے بلکہ ساری دنیا کو ہی پتا ہے جو یہ کلونجی ہے جو شہد ہے جو سرکہ ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ زیتون ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں نا مسلمان تو اس کو بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں کیونکہ میرے نبی نے اس کو استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میں غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہو پوری دنیا کے لوگوں کی ہم لوگ جو کہتے ہیں نا اس بیماری کا علاج نہیں ہے یہ بات جھوٹ ہے یہ بات جھوٹ ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کوئی بیماری ایسی بیجی نہیں ہے جس کی شفاہ نہیں بیجی ہم لوگ وہاں تک نہیں پہنچ رہے یہ کہا جائے شفاہ ضرور ہے میڈیسن ضرور ہے لیکن وہاں تک ابھی پہنچ نہیں رہے لیکن ہے ضرور تو آپ سے میری گزارش ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں قرآن کی تلاوت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے اللہ کے کرم سے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم کا صدقہ آپ کے گھروں میں بیماری آپ کے گھروں سے دور ہو جائے گی اور شفاہ ملے گی آپ لوگوں سے میری گزارش ہے تلاوت قرآن کو کریں اپنے گھر میں ذکر اذکار کریں